حمد وزیر اعلیٰ پرویز خان خطک کو تقریر کی دعوت دی گئی ہے انہوں نے کاغذات جمع کرا دیئے ہیں جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کو بارے بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس میں آپ کامیاب ہوئے اور آپ نے وہی روایت قائم رکھی جیسے آپ کو فیلا مقابلہ منتقل ہوئے تھے اور وہی آپ نے حمد کی اور آپ نے ہمارے درمیان ایک ہمانگی پیدا کی ہم آپ کے شکر بزار رہے ہیں اور پھر خاص طور پر میں اپوزیشن کے سارے فالیمانی لیڈرز کا اور اپوزیشن ممبران کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے بہت بہت باری کے ساتھ ہمارے ساتھ اس میں محافظ میں شریک ہوئے اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا سپیکر نہیں ہے کہ اس سارے ہاؤس کا سپیکر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی کے روایت کو قائم رکھے گا اور مجھے امید ہے کہ جو اس صوبے کے روایت ہیں کہ ہم مل جل کر اس صوبے کے ترقی کے لئے کام کریں گے ہمیں اپوزیشن سے بھی یہ امید ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس صوبے کے خاطر ہم سے جو بھی ہو سکے گا جہاں تک جانا پڑے گا ہم آپ سے سلام مشورہ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں گے اور آپ کے مشوروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ میں آپ کے یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسا موقع آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ حکومت آپ کی نئے ہے اب میں جناب عصد قیصر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائیس پر آ کر اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں جناب عصد قیصر خان صاحب اس پیٹر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں عصد قیصر صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادہ رہوں گا کہ بحیثیتی سپیکر صوبائی سمیلی خیبر پختلپا بحیثیتی سپیکر صوبائی سمیلی خیبر پختلپا اور جب کبھی بھی مجھے بحیثیتی گورنر کام کرنے کیلئے کہا جائے گا تو میں اپنے فرائز وکارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور رفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور قانون اور اسملی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یک جنتی اور خوشالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کیلئے کوشار رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنی سرکاری کام یا اپنے سرکاری پیسلوں پر یا اپنے سرکاری پیسلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا دفاع تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغوت و اعنات اور بلا رغوت و اعنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین صumh آمین بہت 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 مبارک اللہ تعالیٰ جس کا کلاس جاری ہے اس وقت اور میری بہنوں آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب کے درمیان ایک دو دن رہ کے ایک بڑے بائزت طریقے سے جو میری دل کی خواہش تھی اس ہاؤس کی خواہش تھی اس ترسی کی خواہش تھی ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو اسی احزاز اور اسی عزت کا مقام بخشو جو آپ دوستوں نے آپ بہنوں نے ہمارے آنے والی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو وہ عزاز آپ نے بخشا میں پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگ دوستوں کا اور بہنوں کا آپ کا شکریہ ادا کروں ایک دل کی آرزو تھی ایک آخری خواہش تھی کہ جس طرح میں نے پانچ سال ادھر اس ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس بڑے عزت کے ساتھ گزارے تو میرا آنے والا بھائی بھی اسی عزت کے ساتھ اس کرسی پہ آئے اور مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے کہ اس اسمبلی کا اللہ نے عزت دی ہے آپ کو سب نے اللہ نے اس مقام تک پہنچایا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس اسمبلی کی عزت اور احترام میں آپ دن بہ دن اضافہ کرتے جائیں گے خدا آپ کو اس اسمبلی کی کمی کا کبھی بھی ذہن میں نہ لائے یہ آپ کیلئے اور سب صوبے کیلئے ایک عزت کا مقام ہے اور عزت کی جگہ ہے یہ پختونوں کا اور آپ کے سب قوموں کا جرگے کا اور بڑے بڑے فیصلے اور مسئلے حل کرنی کی جگہ ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا اللہ حافظ اور ناصر ہو اور میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وہاں پر بیپلز پارٹی کے نامزد قائد اے ایوان قائم علی شاہ خطاب کر رہے تھے اب رکھ کریں کہ خیبر پختون کو اسمبلی کا جہاں پر امتیاز شاہد ڈپٹی سپیکر جو کے منتقے بو چکے ہیں اس وقت حلف اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں میں سجد کی جل سے حل پٹاتا ہوں کہ میں خلوشی نیت سے پاکستان کا حامی اور خضار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بہجی دی سپیکر صوبائی سمجھی صوبہ خیبر پختون فا کام کرنے کیلئے کہا جائے گا میں اپنے پرائز وکارہائے منصبی امانداری اپنی جہائی صلاحیت اور پرداری کے ساتھ اسلامی جبول پاکستان کی دستور قانون اور اسمدی کی قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یکیتی اور خوشحالی کے خاطر انزام دوں گا کہ میں اسلامی نیجریا کہ میں اسلامی نیجریا کو برقرار رکھنے کیلئے کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنی سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونی دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کی تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کی لوگوں کے ساتھ بلا خوف ورعیت ورعیت ورعبت ورعیت قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین خیبر پختونخواہ اسیملی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے اسد کیسر بلا مقابلہ سپیکر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وہاں پر حلف لیا ہے امتیاز چاہج سے جو کی ٹپٹی سپیکر منتخب ہوئے ہیں قائد ایوان کے لیے پرویز خٹک نے کاغذات جمع کرا دی ہیں کل قائد ایوان کا یہاں پر مقابلہ ہوگا کہ کون قائد ایوان بنے گا خیبر پختونخواہ اسیملی کا اپوزیشن کی جانب سے فیلحال کوئی نام نہیں دیا گیا مسائل مل جل کر حل کرنے کا عظم تاہم دکھایا گیا ہے نامزد وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے یہاں پر کچھ دیر پہلے خطاب بھی کیا اور بردباری سے معاملات حل کرنے پر شکریہ دا کیا آپ کو بتائیں کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا جو یہاں پر تائین ہے جہاں مقابلہ تھا وہ بلا مقابلہ طور پر منتخب ہوئے ہیں اپوزیشن نے جمہوری جذبے کا مظاہرہ کیا ہے یہ کہنا تھا وہاں پر کرامت اللہ چگرمٹی کا جو کہ سابق سپیکر تھے کرامت اللہ چگرمٹی نے یہاں پر حلف لیا موجودہ سپیکر اسد کیسر سے جنہوں نے بعد میں امتیاز شاہد سے ڈپٹی سپیکرشپ کا حلف لیا تاکہ کل کو پھر ہمیں دوبارہ روز دیگر